سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح میرا استقبال کیا اور جس طرح آپ لوگ نکل آئے ہیں دو دن پہلے پرسو پشاور میں وہ لوگ آئے تھے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے آلو اور کیلوں پہ درجنوں پہ بیجنے ہے کہ کیلوں پہ بیجنے ہے ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے تو یہ لوگ اگر آگئے اقتدار میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ آگئے تو میرے خیال میں اس ملکہ اللہ حافظ وہ میرے پرائم منسٹر کے خلاف اور میرے خلاف بول رہے تھے ان کو شرم آنی چاہیے کہ پورے پاکستان سے وہ تین چار ہزار لوگ کٹا نہیں کر سکے وہاں پر میں اپنے پشاور کے لوگوں کا اور اپنے خیبر بختنخواہ کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ ان چوروں کو انہوں نے آئینہ دکھایا کہ خیبر بختنخواہ کے لوگ عمران خان کے بغیر نہیں نکلیں گے انشاءاللہ اور انہوں نے پرسو یہ دکھایا کر کی دکھایا ہے میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے یہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے باویس سالہ جدوجہت اس وزیر اعظم نے کی ہے یہ جو نوجوان بیٹے ہیں یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کر دیتے ہیں آج جو نوجوان ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا ہے اور انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بلاوال بٹو زرداری ہم پختون لوگ ہیں ہماری روایت ہے کہ آپ کی ذات آپ کے باپ کی طرف جاتی ہے ماں کی طرف نہیں جاتی تو آپ زرداری کے بیٹے ہو تم بٹو کے جانشن نہیں بن سکتے تم زرداری کے بیٹے ہو اور اس چور زرداری کے بیٹے ہو جو سنیمہ میں ٹکٹ بلیک پہ فروغ کر داتا آئے اسے اعتصاب کر لیں ان سے پوچھ لیں تم پشاور میں آگے خیبر پختنخواہ کی حکومت پر تنقید کرتے ہو اپنے لوگوں سے پوچھو تم میرے پرائم منسٹر پر تنقید کرتے ہو وہ ایک الیکٹرٹ وزیر اعظم ہے اور وہ ایسا الیکٹرٹ وزیر اعظم ہے تم لوگوں میں تو جورت نہیں ہے تم تو ڈومور کے لوگوں اس نے کہا تھا میں امریکہ کی کوئی بات نہیں مانوں گا میں اپنے لوگوں کو پروموٹ کروں گا اپنے لوگوں سے پوچھ کے کام کروں گا اور تم آتے ہو کہ تم سیلیکٹیڈ ہو سیلیکٹیڈ تو تم ہو کہ تم لوگوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ انگوٹی پکڑ کے تم یہاں اس مقام تک پہنچے ہو اور پھر تمہارے پارٹی کی لوگ کو شرمانی چاہیے جس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن وہ تمہارے پیچھے کڑے ہیں وہ تم تم جیسے زلیل آدمی کے پیچھے کڑے ہیں تم میرے پرائیم منیسٹر کے خلاف بات کرتے ہو کہتے ہیں سیلیکٹیڈ ہے سیلیکٹیڈ تو تم لوگوں نہ انتہائی انتہائی عجیب عجیب سکردار کے لوگوں تم مجھے مجبور نہ کرو کہ میں میں اپنا لہجہ تبدیل کروں جب آتے ہو خیبر پختنخواہ میں تم موسمبال کے بات کرو گے تم لوگ یا خیبر پختنخواہ کے لوگ عمران خان سے اور پاکستان تیرے کی انصاف کی حکومت سے مطمئن ہے اگر یہ مطمئن نہ ہوتے تو اگر دو آزار اٹھارہ کی الیکشن دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ تک خیبر پختنخواہ میں پاکستان تیرے کی انصاف کی حکومت تھی اور اب الحمدللہ دو تہائی اکثریت سے خیبر پختنخواہ میں عمران خان کی حکومت ہے تو یہ تو لوگوں نے آپ سے محبت کی ہے احتساب کریں گے تو یہ عوام اور لوگ کریں گے جب ہم دو آزار تیس کے الیکشن میں جائیں گے تو تب پتا چلے گا اگر ہم نے پرفارم کیا ہے اگر ہم نے اپنے لوگوں کے لئے کچھ کام کیے ہے تو یہ لوگ دوبارہ ہم ایلیکٹ کروا دیں گے اگر نہیں کیا تو ہمارا بھی ہوئی حال ہوگا جو این پی اور جیوائی کا اس صبح میں ہوا تھا لیکن انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آج ساڑھی تین سال گزرنے کے بہوجود آج جو پنڈال میں میرے بائی میرے دوست میرے بزرگ میرے نوجوان یہاں پر موجود ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انشاءاللہ دوازار تیس کا الیکشن بھی پاکستان تیرے کی حساب کا ہوگا اور اب کپتان اس ملک کا وزیراعظم ہوگا انشاءاللہ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کس نہیں کی تھی یہ تو آپ لوگوں نہیں کیے اپنے باپ سے پوچھو اپنے پارٹی سے پوچھو یہ تو تم لوگوں نہیں کیے ہم تو مجبوراں کر رہے مولڈ ڈیفالٹ ہو کے آپ لوگوں نے چھوڑا تھا کہ یہ مولڈ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ڈیفالٹ سے بچانی کیلئے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی نالائی کی اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ورنہ پرائیم منسٹر صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں جاؤں گا لیکن مجبوراں ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کی کرتودوں کی وجہ سے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی پالیسوں کی وجہ سے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے ہم پرائیم منسٹر کو باغنے نہیں دیں گے سنو زرداری کے بیٹے سنو یہ ساری نیشنل میڈیا پہ سارے پاکستانی مجھے سن رہے ہیں سنو نئی امران خان باغنے والوں میں سے ہے نہ تمہیں ہم باغنے دیں گے اس ملک سے ادھر ہی ہم تمہارا اتصاب کریں گے جس طرح ایک باغا ہوا ہے دوائی لینے کے خاطر ابھی تک وہ نہیں آسکا نہ وہ آئے گا جب تک امران خان اقتدار میں ہوگا یہ چوریہ پر حکومت نہیں کر سکتے یہ نہیں آسکتے انہیں نے پاکستان کے مستقبل کو تباہ کیا ہے اور یہ امران خان کی صورت میں اب پاکستان اپنے پاؤں پہ کڑا ہوگا اور انشاءاللہ جو کرجے انہوں نے لیے تیس ہزار عرب کرجیا اکیس ہزار اکیس ہزار تقریباً کوئی اکیس عرب ڈالر جو ہے وہ سود کے زمرے میں کس تمہیں ہم نے ادا کی اس حکومت نے ادا کی یہ تو تمہارا گند ہے ہم صاف کر رہے ہیں امران خان آپ کے گند کو صاف کر رہا ہے یہ تو امران خان کی آپ دعا کریں کہ امران خان کی حکومت آئی اور یہ ملک ڈیفالٹ سے پچ گیا اور آج اکیس عرب ڈالر اگر انہوں نے کس تمہیں ادا کی تو تمہارے کرتو تھی اکیس بیلین ڈالر سے تو پورا ملک اس طریقے سے اٹھ سکتا تھا یہاں پر تعلیم نظام آپ کی انفرسٹرکشر یہاں پر جو آج مہنگائی کا یہ لوگ رونا رو رہے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے ہے اگر آپ یہ کرزیں نہ لیتے تو آج اس ملک میں نہ مہنگائی ہوتی نہ اس طرح کے حالات ہوتے یہ تو آپ کی کرتود ہے پیرا کے یہاں پر کہتے ہو ان کے ساتھ جی سندھ کا وزیراعہ آیا تھا جب ان کے آپ گوداموں میں جائیں تو گندم کی بوریوں میں سے وہاں پر مٹی نکلتی ہے وہاں پر چوہی نکلتے ہیں وہاں پر وہ کروڑوں اربعہ روپے مچھردانی خریدتے ہیں وہاں پر آپ جائے ترکی حالات دیکھ لیں وہاں پر لوگوں کیلئے پانی ساپ پانی اویلیبل نہیں ہے پینے کیلئے آپ جائے اندرون سندھ کراچی کا بیڑا غرب ان کے کٹارہ بسز دیکھ لیں میں نے ان سے کہا شرم کرو پشاور میں آؤ بیٹی میں بیٹھ کے سفر کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ لوگ کس طرح ڈیولیمنٹ کے کام کلاتے ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں اور انشاءاللہ خیبر بختفا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اب ان کے ناروں میں نہیں آئیں گے اور اب انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن سترہ عزلہ میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہوگا جو باقی سترہ ڈسٹرک ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اپنا اپنے قوم پہ یہ یقین ہے انشاءاللہ جس طرح دو آزار اٹھارہ میں انہوں نے پاکستان تیرے کی انصاف کو سپورٹ کیا ہے انشاءاللہ اس بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ پاکستان تیرے کی انصاف کے ساتھ کڑے ہوں گے انشاءاللہ دوستو یہ جو بیروزگاروں کا ٹولہ ہے پی ڈی ایم یہ ان سے اس لئے باگ گیا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ سارے فیل ہیں یہ سارے بیروزگار ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ بیروزگار بیٹا ہوا ہے جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے یہ مخالفت کرتے ہیں دو تین دفعہ میں نے ان کو سنا ہے یہ پاکستان کی مخالف لوگ ہیں یہ صرف اکمرانی کیلئے یہ آنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ریایہ ہے یہ پاکستانی وہی پورانی قوم نہیں ہے یہ آپ امران خان نے ان کو جو کچھ چکایا ہے انہوں نے امران خان نے اپنے یوت کو جس طرح جگایا ہے کہ یہ اپنا حق کس طرح آپ چین ہوگے اپنے حق کے بارے میں کس طرح آپ بات کروگے یہ امران خان نے اپنے قوم کو سکھایا ہے اور نہ یہ تو اس طرح قوم کو لوٹتے رہتے اگر امران خان یہ نہ بتاتا اگر امران خان نہ آتا یہ تو اللہ کی محروبانی ہے کہ مجھے امران خان جیسا لیڈر ملا ہے اس ملک کو اور آج الحمدللہ یہ پاکستان ترقی کے ٹریک پہ ہے ڈیفالٹ ہونے سے ہم بج گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ جو مہنگائی کا لہر ہے یہ انشاءاللہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا کل آج میری پرائیمنیسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے اور اسی حوالے سے میٹنگ ہے احساس پروگرام کی ترو انشاءاللہ ہم آپ کو راشن کارٹ دینے والے ہیں جس سے غریب آدمی مستفید ہو سکے گا اور اس کو ضرور ریلیف ملے گا انشاءاللہ آج اس بھی میٹنگ ہے